اگر تم نہ چنو گے تو میری کون سنے گا دانا یہ غیوب حضور اقع نامدار مدنی و مکی سرکار جناب احمد مجتبا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں اپنی اپنی غلامی اور عقیدت و محبت کا ثبوت پیش کریں پورا مجمع یہاں سے وہاں تک ادھر سے ادھر تک دائیں سبائیں تک آگے سے پیچھے تک اوپر سے نیچے تک گورے سے کالے تک موٹے سے پتلے تک سبھی حضرات اپنے نبی کے بارگاہ میں درود پاک کی ڈالی پیش کریں ملکے پڑھئے اللہم صلی اللہ سیدنا و شفینا حبیبنا مولانا محمد نبارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا حبیب یا نبی اللہ علیکہ السلام عزیزان محترم آپ دیکھ رہے ہیں ممبر شریف پر آنے والا آپ کا ہر مہمان عالم دین نادخان آپ سے درود پاک پہنے کی گزارش کرتا ہے عزیزانِ گرامی آپ یہ جانیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے مومنین بندوں پر نماز فرض فرمائی ہے مگر خدا نماز نہیں پڑھتا ہے اللہ نے مومنین پر روزہ فرض فرمایا مگر خدا روزہ نہیں رکھتا ہے خداِ وحدہُ لا شریک نے مالکِ نصاب مومنین پر زکاة فرض فرمائی مگر خدا خود زکاة نہیں دیتا اللہ رب العزت نے صاحبِ استطاعت مومنین پر حج فرض فرمایا مگر خدا حج خود نہیں کرتا ہے عزیزانِ گرامی اگر جب بات آتی ہے درودِ پاکِ مصطفیٰ پہنے کی بارگاہِ رسول میں صلات و درود کے نظرانِ محبت پیش کرنے کی تو ربِ کریم خود پہلے اپنے محبوب پر درودِ پاک بھیجتا ہے اس کے بعد اپنے بندوں کو درود پہنے کا حکم فرماتا ہے اللہ رب العزت قرآنِ کریم میں فرماتا ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اس سے پہلے کی آیت یہ ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں اب اللہ اپنے محبوب پر درود بھیجتا اللہ کے فرشتے محبوبِ خدا پر درود و سلام بھیجتے اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر خوب خوب درود و سلام بھیجو عزیزانِ گرامی ہم اور آپ جب درود پاکِ مصطفیٰ پڑھتے ہیں تو فرشتگانِ رحمت کی سنت ادا کرتے ہیں آپ سبحان اللہ بول کر کے نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں عبادت حاصل کرنے کی غرض سے سواب کی نیت سے سبحان اللہ کہہ کر اپنے نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں عزیزانِ گرامی جب انسان درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتگانِ رحمت کی سنت ادا کرتا ہے جب انسان نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ بیجتا ہے تو گویا کہ وہ خدا کی سنت ادا کر رہا ہے اس لئے آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سے جب بھی کوئی درود پڑھنے کے لئے کہے درود پڑھنے کے معاملے میں بلکل کنجوسی اور لاپروائی سے کام نہ لیں اس لئے کہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان وعقیدہ ہے جس نبی کے محفل میں ہم بیٹھے ہیں ہماری نگاہیں اس نبی کو بھلے نہیں دیکھ رہی ہے مگر وہ نبی ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے وہ آقا ہمیں ضرور ملاحظہ فرماتے ہیں ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہیں اس لئے زندگی کے ساتھ آپ تشریف رکھیں کوئی چملہ آپ کے دل میں گھر کر جائے آپ کے دل کو چھو جائے تو سبحان اللہ الحمدللہ کہکے شکران خدا بندی ادا کرکے آپ رب کے مشکور بندوں میں اپنے آپ کو شامل کر سکتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فازل بریلوی علیہ الرحمت و الرزوان ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا آپ سبحان اللہ بول سکتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کے علو کیا جانے خسروہ عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا خسروہ عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا خسروہ عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا حضرات میرا مزاج و معمول ہے میں اپنی گفتگو کے آغاز میں اعلیٰ حضرت سرکار کے ناتیہ دیوان کا کوئی نہ کوئی شیر پڑھ کر اس کے حوالے سے پیغام عالی حضرت دنیا کے سامنے عام کرنے کی کوشش کرتا ہو امام علی سنت عالی حضرت سرکار نے اپنی مکمل زندگی جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ یہ عالی حضرت کے قلم جب بھی اٹھتا ہے تو اس نے مصطبع کے سمندر لہریں لینے لگتا ہے عالی حضرت سرکار نے کہیں دست رسول کا نقشہ کیچا ہے عالی حضرت سرکار نے کہیں نبی کے پیشانی کی تعریف بیان کی ہے عالی حضرت سرکار نے کہیں نبی کے لبہائے مبارکہ کی تعریف فرمائی ہے عالی حضرت سرکار نے کہیں نبی کے ظلف عمری کے نقاشی کیا ہے عالی حضرت سرکار نے کہیں رسول کونین علی السلام کے زبان مبارکہ کے تعریف و توصیب بیان فرمائی ہے گویا کہ عالی حضرت سرکار ساری زندگی یہی تعلیم دیتے رہے اے دنیا والوں اللہ رب العزت نے زمین بنائی مصطبع کے سطے میں آسمان بنایا مصطبع کے سطے میں چاند و سورک بنے مصطبع کے سطے میں کائناتِ عالم بنا بنی مصطبع کے سطے میں عزیدانِ گرامی عالی حضرت یہی ذہن و فکر دیتے رہے کہ پوری کائنات اللہ نے مصطبع کے سطے میں بنائی ہے تو پوری کائنات میں تذکرہ مصطبع کا ہونا چاہیے کرچہ رسول کائنات کا ہونا چاہیے تعریف و توصیب مصطبع جانِ رحمت علیہ السلام و تسلیم کی ہونی چاہیے امام اعلی سنت ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسرابہ عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا خسرابہ عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا حضرات یہ بات ذرا سا آسان کر کے آپ کے ذہن کے تختی پر رقم کرنے کے کوشش کرتا ہو عزیدانِ گرامی بہت سے لوگ تو یہ سوچ رہے ہوں گے مولانا صاحب یہ شیر تو ہمیں بہت زمانے سے یاد ہے اپنے گاؤں کے تمام تر علماء اور خطبہ سے میں ہمیشہ یہ سنتا رہتا یہ اشعار ہم گاؤں والوں کو یاد ہے ہم لوگ خود سنتے اور سناتے اور پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں یہی اشعار پڑھ کر سنانا تھا تو اتنی دور سے راحت کی بلانے کی ضرورت کیا ہے حضرات ان اشعار کو پڑھنے کا کوئی مقصد ہے وہ مقصد میں آپ کو سامنے رکھتا ہو اعلیٰ حضر سرکار عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کے علو کیا جانے آپ ذرا سا ذہن کو حاضر رکھئے گا ایک ایک بات آپ کو سمجھانا چاہوں گا امامیل سنت کے یہ شیر ذہن میں رکھو فرش والے فرش والے کا مطلب ہے زمین پر رہنے والے لوگ حضرات اب آپ چاہے کٹ گھر کے سرزمین پر رہنے والے ہو آپ خنہ پروہ میں رہتے ہو آپ قرمیانہ میں رہتے ہو آپ نانپارہ میں رہتے ہو آپ بہرائیٹ میں رہتے ہو آپ اندوستان میں رہتے ہو آپ پاکستان میں رہتے ہو آپ اغازستان میں رہتے ہو آپ چین جاپان میں رہتے ہو آپ ایشین ہو یوروپین ہو آپ شرقی ہو گربی ہو آپ شمالی ہو جنوبی ہو مطلب یہ پوری دنیا کا رہنے والا جتنا انسان ہے سب کے سب زمین پر رہنے والا ہے اعلیٰ حضرت نے کتنی پتے کی بات کہی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے شاند کتنی بلند ہے یہ زمین پر رہنے والے کیا جانے آپ کا مقام کتنا اوچا ہے یہ زمین پر رہنے والے کیا جانے آپ کا رتبہ کتنا عظیم ہے یہ زمین پر رہنے والا کیا جانے زمین پر رہنے والا کہے اپنے وقت کا حاکم زمانہ ہو امین زمین پر رہنے والا اپنے وقت کا کہے جتنا بڑا بادشاہ وقت ہو مگر آپ یہ چان لیں کہ اس دنیا میں رہنے بسنے والا انسان عظمت مصطبع کو نہیں سمجھ سکتا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ فرش والے مطلب زمین پر رہنے والے لوگ فرش والے تیری شوقت کا تیری سے مراد مصطفیٰ دانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلمہ کی ذاتِ بابرکات ہے شوقت کا معنی مرتبہ ہے علو کے معنی بلندی ہے اب پوری لائن کا مطلب آپ سمجھئے اعلیٰ حضرت یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ زمین پر رہنے والے لوگ آپ کے مرتبے کی بلندی کیا جانے آپ کا مقام کتنا اوچا ہے یہ زمین والے کیا جانے آپ کا رتبہ کتنا عظیم ہے یہ زمین والے کیا جانے آپ کا مقام کتنا بلند ہے یہ زمین والے کیا جانے یا رسول اللہ آپ کے عظمت کا عالم یہ ہے آپ کی رفعت و بلندی کا عالم یہ ہے کہ میرے آقا آپ کے عظمت کا تھرانا صرف زمین کے ذرات ہی نہیں آسمان کے تارے ہی نہیں سمندر کے قطرے ہی نہیں یا رسول اللہ آپ کی بادشاہت کا جھندا عرشِ عاظم کی بلندی پر لہرہا ہے عرشِ عاظم کی بلندی پر آپ کی بادشاہت کا جھندا لہرہا رہا ہے عالو حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ فرش والے تیری شوقت کے علو کیا جانے خطرہ وارش پہ اُڑتا ہے پرے رہا تیرا بابا نارے تقبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت پیدانِ تاج و شریعہ کلامِ عالی حضرت نارے تقبیر نارے رسالت زندہ بات خسربہ عرش پہ اُڑتا ہے فریرہ تیرا عزیزانِ محترم یہ مصطفیٰ جانِ رحمت کی ذاتِ بابرکات ہے جس کے حوالے سے اللہ نے پورا قرآن اپنے محبوب کی تعریف میں نازل فرمایا ہے حضرات اگر آپ کسی انپڑ چاہل آدمی سے پوچھیں کہ مصطفیٰ کی شان کتنی بلند ہے میں نے آپ کے گاؤں کا ایک ایسا انپڑ آدمی منتخب کیا اس آدمی کو چنا چننے کے بعد ہم نے اس سے کہا اے میرے بھائی آپ بتائیے آپ نے نبی کے حوالے سے کیا جانا ہے نبی کی شان کتنی بلند ہے جس نبی کا کلمہ آپ پڑھتے ہو اس نبی کی شان کتنی بلند ہے جس نبی کی امت میں آپ پیدا کیے گئے اس نبی کا مقام کتنا موچا ہے عزیزانِ محترم ذہن کو حاضر رکھنا رسولِ کونین علیہ السلام کے غلاموں آپ کے گاؤں کا وہ انپر لا علم آدمی ہے جس سے مخاطف کر کے میں نے کہا میرے بھائی مصطفیٰ کی شان کتنی بلند ہے آپ کو معلوم ہے آپ نبی کی عظمت کے حوالے سے کیا جانتے وہ انسان جاہل ہے انپر انسان دست بستہ کھلا ہو گیا حضرت ہم پڑے لکھے نہیں ہیں حضرت ہم نے قرآن کی تعلیم آسل نہیں کیا ہم پڑھنے کی غرض سے کبھی مدر سے اور اسکول کا مو نہیں دیکھے ہم بالکل جاہل ہیں ایک دم جاہلِ مطلق ہے ہم ہمیں عظمتِ رسول کے حوالے سے کچھ نہیں معلوم میں نے کہا میرے بھائی میں آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہوں آپ کم طریقہ شکار نہ ہوں میں نے مانا کہ آپ پڑے لکھے نہیں مگر آپ کبھی کبھی جلسے جلوس میں تو چاہتے ہوں گے آپ کے گاؤں میں تقریریں ہوتی ہوں گے جلسے عمل میں آتے ہوں گے علماء تشریف لاتے ہوں گے علماء کے بیانات ہوتے ہوں گے اس میں آپ نے علماء کے ذریعے کچھ مصطفیٰ کی عظمت ضرور سنا ہوگا اگر آپ کبھی جلسے میں نہ گئے ہو میں تھوڑی دیر کے لیے بات بھی مان لیتا ہوں لیکن کبھی کبھی جمعہ پڑھنے تو جاتے ہی ہوں گے وہ آدمی بول پڑا حضرت جو کبھی کبھی کی بات نہیں میں پابندی سے جمعہ پڑھنے ضرور جاتا ہوں کہیں بھی رہوں جمعہ قضا نہیں ہونے دیتا جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں ضرور جاتا ہوں میں نے کہا آپ اپنے گاؤں کی مسجد میں جب آپ جمعہ کی نماز ادا کرنے جاتے ہیں تو جمعہ میں امام صاحب کی تقریر سنی ہوگی تمام مساجد میں آپ نمازیں جمعہ کی ادائیگی کے لیے گئے ہوں گے تمام طرح علماء کا خطاب آپ نے سنا ہوگا علماء نے کچھ تو بتایا ہوگا کہ مصطفیٰ کی شان اتنی بلند ہے علماء نے کچھ تو سکھایا ہوگا کہ مصطفیٰ کا مقام اتنا موچا ہے تب وہ چاہل آدمی دستبستہ کھلا ہے بول پڑا ہاں ہاں حضرت ہم پڑے لکے تو نہیں ہے مگر علماء کے حوالے سے ہم نے جانا امام صاحب کی تقریر سے ہم نے جانا قاری صاحب قبلہ کے بیان سے ہم نے سیکھا کہ مصطفیٰ کی شان یہ ہے رسول کائنات نے انگلی کا اشارہ فرمایا تو ڈوبا ہوا سورت پلٹ آیا نبی نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند نے سینہ چیر دیا مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام و تسلیم کے حوالے سے ہم نے یہ جانا ہے مصطفیٰ کی شان اتنی بلند ہے میرے آقا جب جنگلوں بیابان سے گزرتے ہیں تو جنگل کی چھاڑیوں میں چھپے ہوئے جانور نکل نکل مکر مصطفیٰ کو سلام کرتے ہیں میرے آقا جب کسی راستے سے گزر فرماتے ہیں تو درختوں کی ڈالیا جھگ جھگ کر مصطفیٰ کو سلام کرتی ہیں میں نے یہ جانا ہے علماء کے حوالے سے کہ میرے آقا جب سہرابوں سے گزر فرماتے ہیں تو پہاڑ کی چھوٹیوں کے اوپر رکھے ہوئے پتھر نبی کی بارگاہ میں سلامی کے نظرانے پیش کرتے ہیں ہم نے یہ جانا ہے کہ میرے نبی کی شان اتنی بلند ہے مصطفیٰ جان رحمت جب ریتی لی نرم زمین پر بالو والی زمین پچلتے ہیں تو نشان قدم نہیں بنتے مگر میرے آقا جب پتھر پر قدم رکھتے ہیں تو نشان قدم بن جاتے ہیں ہم نے جانا ہے علماء کے حوالے سے سرکار نے ریت والی زمین پر قدم رکھا نشان قدم نہیں بنا مگر جب میرے آقا نے پتھروں پر قدم رکھا تو نشان قدم بن گیا میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اے میری قوم کے لوگوں مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کو جاننا چاہتے ہیں تو قرآن کے تعلیمات سے کرنا ہوگا تمہیں قرآن پڑھنا ہوگا علموالوں کے قریب آنا ہوگا علموالوں سے رابطہ کرنا ہوگا اگر کسی وجہ سے آپ علم نہ بن سکے آپ حافظ قرآن نہ بن سکے حضرات میں آپ سے کہنا چاہوں گا نہ بن سکے کوئی بات نہیں وقت گزر گیا مگر اللہ نے توفیق دی ہے خدا نے آپ کو اتنی حیثیت و استطاعت بخشی ہے اپنے بچوں کو حافظ قرآن ضرور بنائیں ایک بار محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ اپنے بچوں کو عالم دین آپ ضرور بنائیں آپ اپنے ماتے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ محمد محترم جناب عبد المتین صاحب جبلہ کا شہزادہ ان کا لخت جگر حافظ قرآن منخیر آیا اس کے سین اس کے سر پر علماء کرام اور مشایخ اعظام کے نورانی بابرکت ہاتھوں سے اس کے سر پر تاجے نیابت سجا کر کے اسے نائیبین مصطفیٰ کی جماعت میں شامل کر دیا گیا میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اے میری قوم کے لوگوں آپ نہ پڑھ سکے کوئی بات نہیں اتنا انتظام نہیں تھا اتنی سہولتیں میسر نہیں تھی جس کی وجہ سے آپ جاہل رہے لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آج کے طور میں مراکز کی اتنی کمی نہیں مدرسوں کی اتنی قلت نہیں کہ بچوں کو دین کے تعلیم نہ دلایا جا سکے آپ بالکل بڑی آسانی کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی عالم دین بنا سکتے ہیں اور وقت کے تحت حالات نے اس طرح کروٹ لیا ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو بھی عالمہ فادلہ بڑی آسانی کے ساتھ بنا کر انہیں بھی دین کے تعلیم سے آشنا کر سکتے ہیں حضرات ہمارے اور آپ کے لئے ضروری ہے جہاں ہم اپنے بچے کو عالم دین بنا کر اس سے دین کا کام کرواتے ہیں وہیں اپنی بچی کو بھی عالمہ فادلہ بنا کر اس سے بھی دین کا کام ہم دلا سکتے ہیں عزیدانِ گرامی ہمارا بیٹا حافظِ قرآن بن گیا ہمارا بیٹا عالم دین بنا عالم دین بننے کے بعد ہمارا بیٹا اپنے گھر کو سوال رہا ہے اپنے پریوار کی قیادت کرتا ہے پورے محل خاندان والوں کی رہبری رہنمائی کرتا ہے یہ کوئی ضروری نہیں کہ گھر کے باہر والے لوگ بھی باتیں مان جائے مگر آپ سے یہ گزارش ہے اگر آپ نے اپنی بچی کو عالمہ بنا دالا آپ نے اپنی بچی کو دین کے تعلیم سے آشنا کیا تو وہ بچی آپ کے آنگل میں رہے گی آپ کے گھر میں جب تک کے رہے گی اپنے علمی فیضان کا نور اپنے گھر میں بھی کھیر کر گھر کے تمامی افراد کے ذہن و فکر میں محبت مصطفیٰ کی شما روشن کرتی رہے گی وہی بیٹی رخصت ہو کر ہمارے گھر سے جب دوسرے گھر جائے گی اپنے سسرال جائے گی تو اپنے سسرال میں بھی علمی دین مصطفیٰ کی شما روشن کرتی نظر آئے گی اس طرح بچی کے وضوط سے بچی کے عالمہ بن جانے سے دو دو گھر گمراہ ہونے سے بچہیا کرتے ہیں اس لئے آپ سے کہتا ہوں جہاں بچوں کو دینی تعلیم دلانا ضروری ہے وہی اپنی بچیوں کو بھی دین کی تعلیم آپ ضرور دلائیں خدا اس کا صلح آپ کو دونوں جہان میں عطا فرمائے گا میری قوم کے لوگوں میرے پاس وقت بہت کم ہے اس کم ٹائم میں کچھ ضروری بات ہے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ اللہ دینہ ایک بار محبت سے کہہ دو سبحان اللہ حضرات اس آیت کریمہ کا سلیس ستر جمع اس آیت کا معنی یہ ہے اے ایمان والو تم مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جائے اب ذرا دل سے بولو سبحان اللہ حضرات یہ ہماری بات نہیں ہے نقیبِ جلاس کی بات نہیں ہے ان علماء کی باتیں نہیں ہیں ان خضلہ کی باتیں نہیں ہیں ان خطبہ شورہ کی باتیں نہیں یہ اللہ کا فرمان ہے قرآن کا اعلان ہے اللہ انشاد فرماتا ہے اے ایمان والو تم مکمل طور سے پوری طرح سے اسلام میں داخل ہو جائے اے میرے بھائی آپ ذرا سا ذہن کا بوجھ ہٹا کر ذہن کو ہلکان کر کے بیٹھا ہے ایک ایک جملہ سمات کرنے کی کوشش کریں اللہ کے حبیب علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والو خداِ وعدہ علیہ شریف کا کرم دیکھو اللہ کا احسانِ عظیم دیکھو ربِ کریم نے جو لقب پہلے کے نبیوں کو عطا کیا تھا وہ لقب اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرما دیا اللہ نے انبیاء سابقین کو یعجوہ الذین آمنوں کے لقب سے ملقب فرمایا وہی خطاب اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں ایک دو مرتبہ دس پانچ مرتبہ نہیں ملکی تقریباً پورے قرآن میں اللہ نے ہم گنہگاروں کو اپنے محبوب کی امتیوں کو تقریباً اٹھاسی مرتبہ ایمان والا کہ کر کے پکا رہا ہے اے میرے بھائی آپ ذرا اپنی عظمت کا جائزہ لیں اپنے قسمت کی بلندی کا احساس کریں اللہ نے آپ کے شان کتنی بلند فرمای رب کعبہ نے آپ کا مقام کتنا موچا فرمایا ہے اللہ دوسرے مقام پر قرآن کریم میں انشاءات فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو ایک بار محبت سے بول دیں سبحان اللہ حضرت خدا فرماتا کہ تم بہترین امت ہو میری قوم کے لوگوں حضرت آدم علیہ السلام کی امت کو اللہ تعالی نے بہترین امت نہیں فرمایا حضرت آدم کو خدا نے بغیر میں باپ ماں باپ کے پیدا فرمایا آپ اب البشر ہیں نسل انسانی کے باپ ہیں پوری دنیا کا انسان حضرت آدم کی اولاد ہے مگر آدم کی امت کو بھی رب نے بہترین امت نہیں فرمایا حضرت شیس کی امت کو خدا نے بہترین امت نہیں کہا حضرت یحیاء کی امت کو حضرت زکریہ کی امت کو ابراہیم و اسماعیل کی امت کو حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی امتوں کو اللہ نے بہترین امت نہیں فرمایا اللہ ہم اپنے محبوب کی امت کو بہترین امت کے لقف سیاد فرماتا ہے خدا فرماتا کہ تم بہترین امت ہو اے میری قوم کے لوگوں ذرا سا ذہن کو حاضر رکھ کر ایک ایک جملے آپ سننے کی کوشش کریں اللہ فرماتا کہ تم بہترین امت ہو آپ ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے بہترین کسے کہا جاتا ہے جو ہر اعتبار سے اچھا ہو جس کی عادت اچھی ہو جس کی خصلت اچھی ہو جس کی فطر اچھی ہو جس کی چلن اچھی ہو جس کی سوچ اچھی ہو جس کی فکر اچھی ہو جس کی عدا اچھی ہو جس کا چلنا اچھا ہو جس کا بٹھنا اچھا ہو جس کا بولنا اچھا ہو کھانے کا طریقہ اچھا ہو بات کرنے کا ڈھنگ اچھا ہو پوری زندگی اچھائی سے مزین ہو اسے آپ اچھا کہہ سکتے ہیں مگر رب فرماتا کہ تم بہترین امت ہو میری قوم کے لوگوں آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں یہاں ہمارے اتنے بھائی تشریف رکھتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب کے سب لوگ اچھے ہیں سب کا چہرہ اچھا ہے چہرے کی بات آئی ہے تو ایک چملہ بڑی سختی کے ساتھ کہنا چاہوں گا وہ بات یہ ہے کہ آج کے اس ہوش ربا ماحول میں اس ترقی آفتہ زمانے میں بہت سے نوجوان تو اپنے آپ کو ہنسم منانے کے لیے اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے روزانہ اپنے چہرے پر بلیٹ کی رفتار چلواتے ہیں بلیٹ کا گزر کرواتے ہیں مگر ہمارے سماج میں کچھ ہمارے باپ کی عمر کے بزرگ بھی ایسے ہیں ساٹھ پیسٹ سال ستر سالہ زندگی والے کچھ بزرگ ایسے ہیں ہر چوتھے پانچوے دل نائی کی دکان پر چانے کے بعد اس سے اپنے داری کی صفائی کرواتے ہیں سیدھی بلیٹ لگانے کے بعد الٹی بھی لگا دینا کھونٹی جلدی نکل آتی ہے میں پوچھتا ہوں رب فرماتا کہ تم بہترین امت ہو کیا بہترین امتی کا چہرہ ایسا ہوتا ہے بلہاپ آ گیا ہے دات گر گئے ہیں نظر کمزور ہو گئی کمر چھک گئی ہے پیر ڈگمگانے لگے مگر داری رکھنے کی توفیق ابھی نہیں ہے ہمارے چچا کہتے ہیں کہ ابھی میری عمر کیا ہے ابھی بچے کے شادی باقی ہے بیٹی کا نکاح باقی ہے ابھی مکان بنوانا باقی ہے میرا یہ کام وہ کام باقی ہے یہ کام پورا ہو جائے تب تو داری رکھیں ہی لینا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ اس بات کے زمان نہ دے سکتے ہیں کہ دس سال آپ زندہ رہیں گے بندرہ سال زندہ رہیں گے بیس سال آپ کے زندگی باقی ہے ارے بیس سال تو بہت دور کی بات ہے آپ بیس منٹ کی گارنٹی نہیں دے سکتے اللہ فرماتا کہ تم بہترین امت ہو میری قوم کے نوجوانوں جرہ تم اپنی زندگی کا محاصبہ کر کے دیکھو ہمارے سماج کے کتنے نوجوانے سے ہے جو اتنی ٹائٹ اور تنگ پینٹ بیچارے پہنتے ہیں کی پہننے کے بعد بیچارے بیٹھ کر پیشاب نہیں کر پاتے ہیں گولے گدھے کی طرح کھڑے ہو کر اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں اور پیشاب کے چھیٹے اڑ کر آپ کے کپڑے کو بھی ناپاک کرتے ہیں آپ کے بدن کو بھی ناپاک کرتے ہیں خدا فرماتا کہ تم بہترین امت ہو کیا بہترین امتی کا طریقہ یا گھار یہی ہے کیا بہترین امتی کی زندگی ایسی ہوتی ہے کیا بہترین امتی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے میری قوم کے لوگوں آپ کو سمجھنا ہوگا ہمارے سماج کے کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کے حالات اتنے ابتر ہیں آج کے دور میں فائشن کے نام پر وہ شراب پیتے نظر آتے ہیں کتنے مسلمان ایسے ہیں جو پیئر پیتے ہیں کتنے مسلمان ایسے ہیں جو طرح طرح کے نشے استعمال کر رہے ہیں کوئی نشے کی گولی کھاتا ہے کوئی نشے کا انجکشن لیتا ہے کوئی نشے کی سیرپ استعمال کرتا ہے کوئی نشے کا پاوڈر استعمال کرتا ہے میں کہنا چاہتا ہوں نشہ پیدا کرنے والی جتنی چیزیں ہیں کسی بھی نام سے جانی جاتی ہو نشہ پیدا کرنے والی چیز کو چاہے شراب کہا جائے چاہے دارو کہا جائے چاہے بھانگ کہا جائے چاہے فیم کہا جائے چاہے چرس کہا جائے چاہے ہیروین کہا جائے چاہے ٹیبلٹ کہا جائے چاہے انجیکشن کہا جائے چاہے سیرف کہا جائے نشہ آور چیز کو کسی بھی نام سے جانا جاتا ہو ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز شراب کی منزل میں داخل ہے ہمارا اسلامی بھائی ہمارا مومن بھائی ہمارا مسلمان بھائی جب دیکھو شراب کی بوتل گلے میں انڈیلتا نظر آتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ فرماتا کہ تم بہترین امت ہو کیا بہترین امتی کی زندگی ایسی ہوتی ہے کیا بہترین امتی کا طریقہ یہی ہوتا ہے کیا بہترین امتی کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کیا بہترین امتی کی زندگی جینے کا انداز یہی ہوتا ہے یا میری قوم کے نوجوانوں ذرا سا اور اپنی زندگی کا آپ محاسبہ کر کے دیکھو حضرات ان تمام باتوں کو اگر تفصیل سے بیان کروں وقت بہترین چاہیے مگر تمام باتوں کو سمیٹھ کر چند منٹوں میں آپ کے گوشے گزار کر دینا چاہتا ہوں کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کا ہیئری سٹائل دیکھیں ان کے بالوں کا کلر دیکھیں بالوں کی ڈیزائن دیکھیں اللہ کی پناہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں تمہاری حالت کا عالم یہ ہے تمہارا لباس دیکھ کر تمہاری تہذیب دیکھ کر تمہارا تمتن دیکھ کر تمہارا کلچر دیکھ کر تمہارا نظریہ دیکھ کر تمہاری فکر دیکھ کر چلنے کا طریقہ دیکھ کر بولنے کا انداز دیکھ کر تمہارا ہنیا دیکھ کر تمہارا جغرافیا دیکھ کر تمہاری حیط کزائیہ دیکھ کر فائصہ نہیں لگتا کہ تم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو نبی کی صیرت ہو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنانے والے ہو رسول کائنات کی وفدار امتی ہو اے میری قوم کے لوگوں خدا فرماتا کہ تم بہترین امت ہو مگر تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم چلتے ہو تو شریعت کے خلاف تم بولتے ہو تو شریعت کے خلاف باتیں بولتے ہو تمہاری زندگی جینے کا جو انداز اور جو طریقہ ہے وہ بالکل شریعت کے منافی اور باغو ہے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اے میری قوم کے لوگوں جاغو ذرا خوش میں آؤ آج ہمیں دنیا کے حوادثات کے جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج دنیا میں کہ بلائیں مصیبتیں پریشانیاں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی ہیں اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ طریقہ مصطفیٰ سے ہم نے بغاوت کر رکھی ہے شریعت مصطفیٰ سے ہم نے اپنے آپ کو الگ تھلک کر رکھا ہے طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اکتنار اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بتاہ کی رضا دوئی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بتاہ کی رضا دوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی وہ اپنے ہو گئے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت فیدانِ تاج و شریعہ فیدانِ عالی حضرت مذہوِ اسلام نارے تکبیر نارے رسالت وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی میری قوم کے لوگو آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں غفلت کی چاد جادر تان کر کے سونے والے اب جاگ جاؤ سونے کا وقت نہیں رہا اب آپ بیدار ہو جاؤ خوابِ غفلت میں خوابِ خرگوش کے ساتھ زندگی کے کروٹے بدلنے کا وقت نہیں رہا اب آپ کو جاگنا ہوگا آپ کو اپنے اندر تعلیم کا ماحول پیدا کرنا ہے آپ کو اپنے اندر پڑھا لکھا سماج قائم کرنا ہے اپنے بچوں کو پڑھاؤ اپنی بچیوں کو بھی تعلیم دے کر اپنی آبادیوں میں اپنے گھروں میں اپنے محلوں میں اپنے خاندانوں میں آپ علم دین رسول کی روشنی کا اجالہ پیدا ہے حضرات محترم میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر مت بناو میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے اپنے بچے کو انجینئر مت بناو میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں اپنے بچوں کو پروفیسر مت بناو میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں اپنے بچے کو انجینئر مت بناو میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں اپنے بیٹوں کو آئی ایس پی سی ایس کی تعلیم مت دلاؤ نہیں نہیں میرے بھائی آپ اپنے بچے کو انجینئر بھی بنائیے اپنے بچے کو آپ ڈاکٹر بھی بنائیے اپنے بیٹے کو آپ آئی ایس پی سی ایس کی تعلیم دلائیے مگر اس سے پہلے آپ کے لئے لازم یہ ہے ڈاکٹر بنانے سے پہلے بیٹے کو قرآن ضرور پڑھاؤ اپنے بیٹے کو انجینئر بنانے سے پہلے قرآن ضرور پڑھاو اپنی اولادوں کو آئی ایس پی سی ایس کے ڈگری دلانے سے پہلے انہیں قرآن و حدیث ضرور پڑھا دو حضرات قرآن پڑھانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے بیٹے نے سلامہ رضا کا جرابہ عملہ پڑھ لیا بس میرا بیٹا قرآن پڑھ گیا میرے بیٹے نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھ لیا بس قرآن پڑھ گیا نہیں میرے بھائی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے ہمارے بچوں میں ہماری بچیوں میں جو تعلیم دین مصطفیٰ ہو وہ اس طرح سے کہ ہمارا بیٹا قرآن پڑھتا بھی جائے تو قرآن سمجھتا بھی جائے قرآن پڑھتا جائے تو قرآن سمجھتا بھی جائے ایسا نہیں یہ قرآن پڑھتا چلا جائے اور سمجھتا کچھ بھی نہیں ہے اس لئے آپ سے گزارش کرتا ہو آپ اپنے بچوں کو اب ان کا مستقبل روشن کرنے کے لئے ان سے آپ وفاداری کی امید رکھنے کے لئے ان کو تعلیم دلانا بہت ضروری ہے ان کو پڑھانا لکھانا آپ کے لئے شرط اول ہے اگر اولادیں جاہل نہیں اولادیں ان پر نہیں تو آپ یہ جان لیں کہ وہ بڑھاپے میں آپ کے لئے بہت زیادہ مزیر اور نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے آج کے دور میں کتنے لوگ ایسے ہیں جس بات کرونا رونے کے لئے ہماری جماعت کے علماء کے پاس آتے ہیں علماء کے قریب ہوتے ہیں حضرت آری صاحب طبلہ کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں حضرت میرا بڑا بیٹا تو بہت بھی گڑ گیا ہے وہ ساری باتیں اپنے بیوی ہی کی سنتا ہے اپنے سسرال والوں کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے ان کی مرضی کے مطابق چلتا ہے ہم باپ ہیں ہمارا کوئی وقار اس کی نظر میں نہیں اپنی ماں کا کوئی درجہ نہیں کرتا ماں باپ کا کوئی ویلویشن ان کی نظر میں نہیں ہے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اے میری قوم کے لوگ ہیں اگر آپ نے اپنے بیٹے کا مستقبل اس کا فیوچر بہتر بنانے کے لئے کوئی اقدام بازی کیا ہوتا کوئی قدم آپ نے اٹھایا ہوتا تو آج بیٹے سے آپ کو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا اگر آپ کا بیٹا آپ سے مخالفت کر رہا ہے اگر آپ کا بیٹا آپ کے چھانے میں توہین کر رہا ہے اگر آپ کا بیٹا ماں باپ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا ماں باپ کے خلاف فرضی کر رہا ہے تو اس کے اندر کسی حد تک قصوروار ماں باپ بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ کے خلاموں میرے آقا نے زندگی کے ہر ہر قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے بچہ پیدا ہو ہمیں کیا کرنا چاہیے نبی نے تعلیم دی ہے ہمارا بچہ سات دن کا ہو گیا اب کیا کرنا چاہیے نبی نے تعلیم دی ہے ہمارا بیٹا دو برس کا ہو گیا اب کیا کرنا چاہیے نبی نے تعلیم دی ہے ہمارا بچہ چار برس کا ہو گیا اب کیا کرنا چاہیے نبی نے تعلیم دی ہے ہمارا بیٹا سات برس کا ہو گیا اب کیا کرنا چاہیے نبی نے تعلیم دی ہے ہماری اولاد دس برس کی ہو گئی اب کیا کرنا چاہیے نبی نے تعلیم دی ہے ماں کا کیا مرتبہ ہے نبی نے تعلیم دی ہے باپ کا کیا درجہ ہے نبی نے تعلیم دی ہے بھائیوں کے کیا حقوق ہے نبی نے تعلیم دی ہے بی بی کے کیا درجات ہے نبی نے تعلیم دی ہے بڑھوں کے کیا حقوق ہے نبی نے تعلیم دی ہے بڑھوں کا کیا مقام ہے نبی نے تعلیم دی ہے چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہا جائے نبی نے تعلیم دی ہے ہر ہر قدم پر میرے آقا کی تعلیمات ہماری رہنمائی کے لئے موجود ہے مگر پھر بھی اگر ہمارا بیٹا ہماری بغاوت کرتا ہے ہمارا بیٹا اگر ہم سے دور جا رہا ہے ہمارا بیٹا ہماری باتیں نہیں مانتا تو اس کے پیچھے ضرور بھی ضرور ماں باپ کی یہ کمی ضرور حائل ہے اگر اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا ہوتا تو بیٹا اپنے ماں باپ سے بغاوت نہیں کرتا اپنے بیٹے کو دین کی تعلیم دلائیا ہوتا تو ماں باپ کی شان میں بیٹا گالی کا الفاظ نہ استعمال کرتا اے میری قوم کے لوگے اگر تم چاہتے ہو بیٹے وفادار ہو جائے تم مصطفیٰ کے وفادار ہو جائے ہو بیٹوں میں وفا پیدا باپ 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 ماشاءاللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد اللہ اے میرے بھائی آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں میری قوم کے نوجوانوں تم عمل کے دنیا میں آگے آؤ عمل کے دنیا میں آگے بھلو انشاءاللہ زمانے میں انقلاب آئے گا میری قوم کے نوجوانوں تم اپنے باپ کو جھڑک رہے ہو تم نے یہ نہیں سوچا کہ باپ نے تمہیں ترقی دینے کے لیے کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے اے نوجوانوں تم نے اپنے باپوں کی محبتوں کو بلی چڑھا دیا ہے تم نے میں ماں باپ کی محبتوں کا خون کر ڈالا تم نے یہ نہیں سوچا کہ جب میں بچہ تھا ننہا سا تھا اپنے قدموں پر اٹھ کے چل نہیں سکتا تھا تم میرے باپ نے اپنے ساجے پدری کا سہارا دے کر انگلیا پکڑ کر مجھے چلنا سکھایا اگر تم اس احسان اس کے احسان کا بدلہ چکانا چاہو پوری زندگی ادا کرتے رہو باپ کے ایک احسان کا بدلہ نہیں ادا کر سکتے ہو ماں کے احسان کا بدلہ کس طرح تم ادا کروگے یہ میری قوم کے نوجوانوں سرکار کی بارگاہ میں ایک ساک شخص حاضر ہے ارز کرتا یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو اپنے کندے پر بٹھا کر خانے کعبہ کا تواف کروا دیا ہے یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا میری قوم کے نوجوانوں توجہ سے سنیے گا میری ماں بہنیں آپس میں انتشار و آواز بند کر کے میں ایک ایک چملوں کی حفاظت کریں تاکہ آنے والے وقت میں ہماری ماں پھر یہ رونا نہ روئے کہ میرا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے میری قوم کے بزرگو آپ یہ رونا نہ روئے کہ میری اولاد میری باتیں نہیں مانتی ہیں اس کے لئے ابھی سے آپ ہوش کے نہ خون لیجئے اور اقل و خیرت کا استعمال کرتے ہوئے اپنے بچے کی زندگی کو صحیح معنوں میں شریعت مصطبہ کے سانچے میں ڈھال کر اس کی تعلیم و تربیت کا بندبست کرنے کی ضرورت ہے حضرات یہی وہ بچہ ہے جسے چلنے کا طریقہ نہیں معلوم تھا باپ نے چلنا سکھایا ہے ہاں وہ ابارگہ رسول میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر خانے کعبہ کا ساتھ چکر لگایا ہے خانے کعبہ کا تواف کر ڈالا یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر صفا مروہ کے درمیان ساتھ دور لگائی ہے یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو کندھے پر سوار کر کے میں نے مینا میں حاضری دیا ہے مہدانِ عرفات و مزدلفہ میں ہم نے قیام کیا ہے یا رسول اللہ اپنی ماں کو لے لکے میں نے حج کے تمامی ارکان ادا کروائے ہیں یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے یا رسول اللہ کیا میں اپنے ماں کے حقوق سے سبک دوش ہو گیا مصطفیٰ کے فرمان پر قربان جائے ایک بار سبھی ادران محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ میرے آقا کی بارگاہ میں وہ صحابی عرض گزار ہے یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان تم اپنے ماں کو کندے پر بٹھا کر ایک حج کروانے کی بات کرتے ہو ساتھ طواف کروانے کی بات کرتے ہو میدانِ عرفات و مصطرفہ میں قیام کروانے کی بات کرتے ہو مقامِ ابراہیم پر نمازِ نفل پڑھوانے کی بات کرتے ہو ارکانِ حج ادا کروانے کی کندے پر بٹھا کر حج ادا کروانے کی بات کرتے ہو میری قوم کے نوجوانوں سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہاری پیدائش ہوئی تھی پیدائش کے وقت تمہاری ماں نے جو درد کے چھٹکوں میں ایک مرتبہ آہ کہا تھا اس آہ کا بدلہ بھی تم نہیں چکا سکے ایک حج نہیں اپنی ماں کو کندے پر بٹھا کر ساری زندگی خانے کعبہ کے تواف کرتے رہو تب بھی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے اے میری قوم کے نوچوانے میں تم سے کہنا چاہتا ہوں ماں کا اتنا بڑا مقام میرے آقا نے بیان فرمایا ہے میرے آقا نے ماں کا مرتبہ اتنا عظیم بیان فرمایا سرکار فرماتے ہیں ماں کے قدم کے نیچے اولاد کی جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے حضیدانِ گرامی سمجھنا ہوگا کہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ماں کو بھی راضی کرنا ہوگا باپ کو بھی راضی کرنا ہوگا باپ کو بھی خوش کرنا ضروری ہے ماں کو بھی رضا مند کرنا ضروری ہے اگر ماں باپ ناراض ہے یا دونوں میں سے ایک ناراض ہے آپ جان لو جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے آپ جنت میں داخلہ نہیں پا سکتے اس لئے کہنا چاہوں گا جنت میں چانے کے لئے جہاں الاللہ کے احکام پر فرموداتِ مصطفیٰ پر تعلیماتِ رسول اللہ پر عمل کرنا ضروری ہے وہیں اپنے ماں باپ کی رضا مندی حاصل کرنا ضروری ہے اے میری قوم کے نوچبانوں ذرا سمجھو جب تم بچے تھے چلنا نہیں جانتے تھے باپ نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ایک چیز کا نام تم ہزاروں بار پوچھتے تھے باپ کبھی جھلکتا نہیں تھا باپ کبھی ڈانٹتا نہیں تھا پیار سے تمہیں ہر بار اس چیز کا نام بتاتا ہے تمہیں یاد دلاتا ہے اے میری قوم کے نوجوانوں تمہارا یہی وہ بولا باپ ہے جس نے تمہاری زندگی کو آرام دینے کے لئے تمہیں ترقی آفتہ بیٹا بنانے کے لئے باپ نے نمازوں کی پرواہ نہیں کیا نمازوں پر نمازیں تمہارا باپ انقضا کرتا رہا کہ میرے بچے کی زندگی کا سوال ہے میرے بچے کی ترقی کا معاملہ ہے باپ نمازیں کا قضا کر کے پیسہ کمانے میں رات و دن جھٹا رہتا تھا گرمی کا زمانہ ہے گرمی کے ایام ہے تمازت میں دھوپ بری تمازت ہے حضرات تمازت کی دھوپ ہے جس کی وجہ سے لوگ شراب ہو رہے ہیں پسینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے غلاموں مگر وہ ہمارا غریب باپ ہے جو دوسروں کی مزدوری کر کے نہ دھوپ کی پرواہ کرتا ہے نہ گرمی کا احساس کرتا ہے نہ پسینے کے بہنے کا خیال دل میں لاتا ہے بلکہ دوسرے کی مزدوری کر کے پیسہ ایک ایک کر کے جمع کرتا رہا یہ پیسہ اکٹھا ہوگا میرے بچے کو کام آئے گا میرے بچے کا گھر آباد ہوگا اس کے گھر کی تکمیل کا انتظام ہوگا اس کی زندگی کامیابی کے مندل سے ہم کنار ہوگی اے میرے بھائی وہی بولہ باپ ہے یہ برسات کا موسم ہے پوری دنیا پناہ لے کر کسی گھر میں چھپ جاتی ہے مگر ہمارا بولہ باپ ہمیں ترقی دینے کے لیے ہمیں کامیاب بنانے کے لیے بارش کی بوندوں کی پرواہ نہیں کرتا سردیز و کام بخار ہو جائے طبیعت خراب ہو جائے فکر نہیں ہے مگر دوسروں کا کام کر کے وہ پیسے جمع کرتا رہا ہندک کا زمانہ ہے تمامی لوگ اپنے گرم بستر اور گرم کپڑوں میں چھپ جاتے ہیں اپنے آپ کو آرام دینے کی غرض ہے لوگ ترہ ترہ کے طریقے سے آرام آسل کر لیتے مگر ہمارا بولہ باپ ہے جس نے اپنی زندگی کو ہماری زندگی کیلئے دعا پر لگا دیا اے نوجوانوں جس باپ نے تمہاری خاطر کرمی کی فکر نہیں کیا اس باپ کو گالیاں دیتے ہو جس باپ نے برسات کی فکر نہیں کی تمہاری زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اس باپ کو تم گھر سے نکالتے ہو جس باپ نے ٹنڈک کے زمانوں میں بغیر گرم کپڑے کے بغیر جوتا موجا کے دوسرے کی غلامی کر کر کے مزدوری کر کے پیس سے جمع کیا میرے بچے کے کام آئے گی یہ دولت اس باپ کو تم گھر سے نکال کر بے گھر کرنا چاہتے ہو اے میری قوم کے نجوانوں آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے ایک زمانہ تھا کہ جب پوری دنیا کو تم نے طرز عمل دیا تھا ایک زمانہ تھا کہ جب ضرورت پرتی ہے تو پہالوں کے جگر چیر کر مسلمانوں نے راستہ پیدا کیا ہے تم اس قوم کی اولادے ہو جنہوں نے ضرورت پری ہے بغیر کشتی کے سمندر پار کیا ہے تم اس قوم کی اولادے ہو جنہوں نے ضرورت پری ہے تو ساتھ آدمیوں نے ساتھ ہزار دشمنوں کو مار کے میدان سے بگایا ہے اور فتا تنسرت کی دھنڈے میدان واپ 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 زندہ بات نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت پیدانِ تاجو شریعہ پیدانِ عالی حضرت مذہبِ اسلام نارے تکبیر نارے رسالت اس لئے میری قوم کے لوگوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر دنیا میں تمہیں ترقی چاہیے تمہیں عروض چاہیے بلندی چاہیے تو جب گھر سے نکلا کرو ماں کی دعائیں لے کر نکلا کرو باپ سے دعائیں لے کر نکلو ماں باپ کی دعائیں اگر کوئی مصیبت آنے والی ہے ماں کی دعا تمہیں مصیبت سے بچانے کے لئے ڈھال بن جائے گی اس لئے میری قوم کے نوجوانوں جاگ جاؤ اور میری قوم کے بزرگوں اپنے بچوں کو جاہل مت رکھو اپنے بچوں کو انپل مت رکھو اس لئے اگر بچے جاہل رہے تو دنیا میں بھی تمہیں زلط و رسوائی اٹھانا پڑے گا اگر تم بہت بڑے پابند شریعت رہے باپ پڑی پابندی سے نماز پڑھتا رہا حج و زکاة کرتا رہا تلاوت قرآن اپنا معمول بنا کے رکھا ہمیشہ تصویح و تحلیل میں اپنی زندگی کے لمحات بسر کرتا رہا لیکن اولاد اگر جہنم میں جائے گی تو جان لیجئے اولاد کے جہنم میں جانے کی وجہ سے بجنتی باپ کو جہنم میں جانا پڑے گا اگر بیوی جہنم میں جائے گی تو اس کی وجہ سے شوہر کو بھی جہنم میں جانا پڑے گا اس بیوی کے باپ کو بھی جہنم میں جانا پڑے گا اس کے بھائی کو بھی جہنم میں جانا ہوگا اس کے اولاد کو بھی جہنم میں جانا ہوگا ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے چلتے چلتے بس آخری بات یہ کہ میری قوم کے لوگو اگر تم سماج میں فلاہو بہبود چاہتے ہو اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ عقبت کی بھلائی اور خیر چاہتے ہو تو آپ اپنی جماعت کے علماء کے قریب رہو اپنے بچوں کو پڑھائیے الحمدللہ دینِ مطین دینِ رسولِ کائنا علی الصلاة والتسلیم کے عظیم شاہکار اور مسلکِ آلہ حضرت کا بے باک نقیب و ترجمان جامعہ عزیز علمان پارہ جس کے اندر برسہ برس ہے وہ حضرتِ قاری مبارک صاحب قبلہ خدمت انجام دے رہے ہیں میں آپ سے کہنا چاہوں گا اپنی اولادوں کو حضرت کے زیرے سایا جامعہ میں داخلہ کروائیے اور اسے دینِ مطین کا علم دے کر دلا کر کے حافظِ قرآن عالمِ دین بنا کر آپ اپنی بھی عقبت سمار لیں اپنے بچے کی زندگی میں چار چاند لگا دیں حضرات بس چلتے چلتی یہ کہنا چاہوں گا آپ اگر پڑھے لکھے نہیں ہیں تعلیم یافتہ نہیں تو تعلیم یافتہ لوگوں سے علماء سے رافتہ رکھو علماء سے کانٹیکٹ میں رہو علماء کے رافتے میں آپ رہے ان سے متعلق رہے کے گاؤں کے مسجد کے خطیب و امام حضرتِ حافظ خاری محمد عیوب صاحب قبلاہ ہے آپ ان سے اقتصابیں فائز کریں یہاں اتنے لوگ بٹھے ہیں میں سبوں سے بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہوں گا اور یہ بات ایسا نہیں کہ صرف میں آپ کے گاؤں میں کہہ رہا ہوں میں تقریباً جنزہ ہر جلسے میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ مسلمانوں اگر آپ اپنے امام اپنے پیشوہ اپنے رہبر کی قدر و قیمت کر لے گئے اس کا احترام اس کی تعظیم کر لے گئے تو آپ ضرور کس حد تک کامیاب ہو جائے گی حضرتِ شیخ صلاح الدین عیوبی نے ایک چملہ کہا تھا تاریخ کی پنے پر وہ چملہ رقی جلی جلی حرفوں میں لکھا ہے کہ جو قوم اپنے پیشوہ کی اختداء نہیں کرتی اپنے امام سے محبت نہیں کرتی ہے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر پاتی ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آج کس مہنگائی کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ساری چیزیں مہنگی نظر آتی ہیں اگر کوئی سستی چیزیں ہیں تو وہ صرف مولوی کے زندگی ہے ایک مولوی ہے ایک مولانا ایک حافظ و قاری ہے یہ پانچ چھ ہزار پر چوبیس گھنٹے آپ کے ہاں ڈیوٹی کرتا ہے آپ کے بچوں کو پڑھاتا آپ کے ہاں جنازہ بھی پڑھاتا میلاد پاک بھی پڑھتا آپ کے ہاں نکاح بھی پڑھاتا آپ کے بچے کے گان میں اذان بھی کہتا ہے فاتحہ بھی کہتا ہے قرآن خانی میں بھی شامل ہے مگر اس کی تنخواہ پانچ چھ ہزار وہ بھی چھے چھے مہینے گدر جاتے قوم تنخواہ نہیں دیتی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب امام کا دل ناراض ہوگا تو آپ اس کا دل نبادت میں کہاں لگے گا اور جب اس کا دل نہیں لگے گا اس کے پیچھے نیت باندے کھڑے رہو گے تو تمہاری نماز کہاں ہوگی اس لیے اگر تم چاہتے ہو ہماری نماز درست ہو ہماری نماز صحیح ہو جائے تو امام کو راضی و خوش رکھو یعنی اس کی ضرورت بھرکی اس سے آپ معاوضہ مزدوری دیجئے کم سے کم وہ آوئی دل جوئی کے ساتھ وہ خوشی رضا و رغبت سے آپ کی امامت تو کر سکے اس کا دل عبادت میں لگے گا آپ کی نماز میں کمل ہوگی اے میری قوم کے لوگو بس آخری بات کہہ کے آپ سے میں رخصت ہوتا ہوں یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں اتنی کثیر تعداد میں ہماری قوم کے بوڑے بیٹھے ہیں ہمارے سماج کے جوان بیٹھے ہیں نئے ہوشتار بچے بیٹھے ہیں جو بالکل انقریب جوانی کی منزل تک پہنچنے والے ہیں ہماری اسلامی رشتے کی اتنی تعداد میں ماں بہن بیٹیاں بیٹی ہیں میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ نمبر شریف پر جو نورانی قافلہ علماء اہل سنت کا دیکھ رہے ہیں اگر یہ علماء دین آپ سب کا کلاس لینے لگے ایک ایک آدمی کا سبق سننے لگے اور سبق میں سنا یہ نہیں جائے گا کہ آپ نے کئے پارا زبانی یاد کیا ہے آپ سے سبق میں یہ سنا جائے گا خسل کا طریقہ کیا ہے نوزو کا طریقہ کیا ہے نماز کا طریقہ کیا ہے نماز کے احکام کیا ہے نماز میں کتنی باتیں فرض ہیں وزو میں کتنی باتیں فرض ہیں خسل میں کتنی باتیں فرض ہیں نماز کے صحیح طریقہ کیا ہے ماں بات کے آداب کیا ہے ضروریاتِ دین کیا ہے ارکاتِ ارکانِ اسلام کیا ہے اگر یہی چند ضروری باتیں موٹی موٹی باتیں ہر ہر آدمی سے پوچھی جانے لگے یہ علماء کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی محفل میں اتنے بڑے مجمع میں چند لوگ ایسے ہوں گے جن کو غسل کا طریقہ معلوم ہوگا وضو کا طریقہ معلوم ہوگا نماز کے طریقے معلوم ہوگے ورنہ اکثریت تو ایسی ہوگی کہ بچاروں کی زندگی ستر سال ہو گئی مگر نہانے کا ڈھنگ نہیں جان سکے زندگی پیسر سال گزر گئی مگر وضو کا طریقہ نہیں جان سکے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ غسل کرنا نہیں جانیں گے آپ وضو کرنا نہیں جانیں گے تو پھر آپ کی نماز کہاں سے مکمل ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الوضو و مفتاح السلاة و مفتاح الجنہ میرے آقا فرماتے ہیں وضو یہ نماز کی کنجی ہے اور نماز یہ جنگت کی کنجی ہے میں آپ سے کہتا ہوں اگر سب سے ایک ایک کر کے سبق سن لیا جائے تو چند لوگوں کے سوا کسی کو غسل کا طریقہ نہیں معلوم کسی کو وضو کا طریقہ نہیں معلوم آپ کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم میرے بھائی کف سیکھو گے بچپنا گزر گیا جوانی چلی گئی اب صرف پیر نہیں پورا بدن قبر میں لٹک رہا ہے ابھی تک آپ نے غسل کا طریقہ نہیں سیکھا ابھی تک آپ نے وضو کا طریقہ نہیں سیکھا گویا کہ پوری زندگی ناپاکی میں گزر گئی ہے اے میری قوم کے لوگوں کف جاگو گے کف سیکھو گے آپ نے کہا حضرت کوئی جگار بتائیے جس سے ہم اپنا کام کرتے رہے میں نے کہا جگار اگار کچھ نہیں سب کے سب لوگ جتنے بوڑے جوان ہو سب لوگ صبح اپنا نام مدرس میں چل کے لکھائے اور اس کے بعد مدرسوں میں اساتحظہ کی بارگاہ ہمیں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرو وہ تمہیں غسل بھی سکھائیں گے وہ تمہیں وضو بھی سکھائیں گے وہاں تمہیں نماز کی تعلیم بھی دی جائے گی تمام ارکان اسلام کے تعلیم سے آپ کو آراستہ کیا جائے گا آپ کہہ اٹھے مولانا صاحب ہماری زندگی تو پیسر سال تک پہنچ گئی ابھی تک ہم یہ نہ جان سکے لیکن اگر پڑھنے چلے گئے تو کاروبار کھون کرے گا ہم پڑھنے چلے گئے تو پھر ہمارے بچوں کی پرورش کے مسئلہ ہڑائے گا ہم پڑھنے چلے گئے سریعہ معاشر کے حالات بڑے خطرناک ہڑائیں گے کوئی ایسی ترکیب بتائیے جس سے ہم تعلیم بھی حاصل کر لیں ہم وضو غسل اور ضروریات زندگی بھی جان لیں اور ہمارے کاروبار میں بھی کوئی رکاوٹ نہ آئے جب آپ نے یہ سوال اپنا عرباب علم و تانش کی بارگاہ میں رکھا عرباب علم و تطبر نے انزی علم علم اکرام نے انزی علم اور باصلاحیت زی استعداد علمائے اہل سنت نے سر چوڑ کر یہ مشورہ کیا قوم کی ضرورت بھی پوری ہوتی رہے دین کی حاجت بھی پوری ہوتی رہے وہ کونسا طریقہ کار ہے تو طریقہ کار عمل میں یہ آیا ہے کہ میری قوم کے لوگوں بچوں کو پڑھانے کے لیے جہاں ادارے کا قیام ضروری ہے وہاں قوم کے بزرگوں اور جوانوں کو پڑھانے کے لیے جلسے کا قیام ضروری ہے جلسے کرانا ضروری ہے محفلے کرانا ضروری ہے یہ کانسرنسے عمل میں لانا ضروری ہے اس لئے آپ سب سے کہنا چاہوں گا جب بھی جلسے جلوس ہو ان جلسوں میں ضرور جایا کرو اپنی چماعت کے آئے ہوئے علماء کی بارگاہوں میں آپ عرض کردے حضرت ہمارے قوم میں لوگوں کو پاکی کا طریقہ نہیں معلوم وضو اور غسل کے مسائل آپ بتا دے یہ علماء آپ کو غسل بھی بتاتے نظر آئیں گے وضو کا طریقہ سکھاتے بھی نظر آئیں گے ارکان اسلام کے تعلیم دیتے بھی نظر آئیں گے تب یہ کب ہوگا جب آپ جلسوں کا مزاج پنائیں گے جلسوں میں چاہیں گے مگر ہماری قوم کا علمیہ تو یہ ہے کہ جلسہ ہو رہا ہے بغل میں مکان میں لیتے لیتے ہمارا بھائی اپنے موبائل کی سکرین پر آیاشی کر رہا ہے جلسے نبی ہو رہا ہے ایک کانفرنس تجی ہے علماء تقریریں کر رہے ہیں فلم بینی میں لگا ہوا ہے زندگی کی راتیں اسی طرح بیانک معاملات میں گزار کر کے اپنے زندگی کو بھی تباہی کے جہنم میں جھوک رہا ہے اے میرے بھائی ابھی بھی وقت ہے کچھ نہیں بگڑا ہے ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے غفلت کے گڑے سے باہر نکلو لاپروائی کی چادر سر سے اتار کر پھیکو اور زمانے کے سامنے اپنا وہ چہرہ پیش کر دو وہ زندگی پیش کرو جو زندگی گدارنے کے تعلیم رسولِ آزم نے دی ہے تبیہ کائنات نے دی ہے آقاِ کائنات علیہ السلام نے جس انداز میں زندگی چینے کی تعلیم دی ہے اس تعلیماتِ رسول پر عمل کرو انشاءاللہ والعظیم آپ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے مرنے کے بعد قبر و حشر میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی کا درجہ اتا فرمائے گا میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں ربِ قدیر ہماری بیان کردہ ان تمام باتوں پر سب سے پہلے مجھ کو پھر ہماری قوم کے تمام بھائی بہر مرد اور بچے بھولے جوان اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے مطلبِ اسلام زندہ بات زندہ بات مسلکِ عالی حضرت پائندہ بات پائندہ بات استغفر اللہ ربی من کل ذمی واتوبو علیہ سب لوگ مل کر ملے ساتھ کلمیں تجبہ پڑھ لیں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوبی کی سہرِ چمن پھول چرے شاد رہے باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ